اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کو ٹوپیک آپ نے دیکھا آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے پیرٹس کے کیجز کے بارے میں تو آج میں آپ کو شیڈیول بتاؤں گا ان کے کیج گلیننگ کا کہ کتنے دن کے بعد ان کے کیج کی صفائی کرنی چاہیے اگر آپ کے کیج اس طرح سے ہیں تو ورنہ آپ کے اگر دوسرے کیجز ہیں مطلب لگا لیں کہ جو ویسے آپ موو کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کا سمپل ہے وہ آپ جب چاہے تب کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کی جگہ جس میں پرندہ جو ہے ڈسٹرب بھی ہوتا ہے تو آپ کو کتنے دن کے بعد جو ہے نا وہ کرنی چاہیے ان کی صفائی آج میں آپ بتاؤں گا کہ میں آج کتنے دن کے بعد کر رہا ہوں ٹھیک ہے آج میرا ٹائم لگا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پساند آئے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چھوٹیس ریکویسٹ فسٹر میں چینل پہ اور اپنے دنے ہی کیا چینل کو سبسکرائب تو جلدی سی چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کی پرندوں سے ریلیٹڈ ویڈیو پلوٹ کرتا رہتا ہوں تو خیر آج میں اپنے کام پہ تھا تو کافی زیادہ تھک گیا ہوں سوچا ابھی ایک ویڈیو بنا لوں اس کے بعد جا کے فریش ہوتا ہوں تو کام پہ تھا تو گھر آئے ہوں اور دیکھا ہے کہ یہاں کی باقی تو ہر چیز بلکل زبردست ہے کیجز ہمارے تھوڑے تھوڑے گندے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے تھا تو سوچا ابھی بریڈنگ سیزن بھی ہون ہو رہا ہے اور سیزن کے قریب جا کے اگر ہم اس طرح سے کیجز کے ساتھ شیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پرندہ آپ کا کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جو کہ بریڈنگ کے دوران بلکل اچھی چیز نہیں ہے تو آج میں نے صفائی کی ہے اور یہ دیکھیں یہ پورا بھر کے اکلا ہے یہ تقریبا میں نے آج نا تین ماہ کے بعد جو ان کا کیج صاف کیا ہے ویسے تو آپ کر سکتے ہیں ہر دو ویک کے بعد کر سکتے ہیں تین ویک کے بعد کر سکتے ہیں کیونکہ اتنی جگہ ہو نا تو آپ کے کافی دیر بھی گزر جائے تو خیر ہے مطلب اتنا گند وغیرہ نہیں مارتے ابھی دیکھیں اس میں میرا کیا مقصد تھا آج میں نے اتنے دن کے بعد کیا ہے کہ یہ ہیں اوپر سے اوپن اوپر سے دیکھیں اوپن ہے تو جب بارش آتی نا تو یہاں سے پانی جو ہے وہ نیچے گرتا ہے نیچے پانی گرنے کی وجہ سے نا یہاں پہ نیچے کچھی جگہ ہے نا تو وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے فلور تو میں نے آج کیا کیا ہے کہ میں نے جہاں جہاں سے خراب تھا نا میں نے وہ ساری جگہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے دوبارہ سے اخاڑی ہے اور دوبارہ ساری سیٹ کر دیا ابھی اس کے اوپر میں نے پانی مارنا تاکہ جو جگہ میں نے سیٹ کیا وہ دوبارہ سے پرندے حراب نہ کر دیں تینوں کے جس کے ساتھ ایسے کیا ہے یہ ہمارا رنگ نیک والا کیج ہے تو اس میں بھی میں نے یہی کیا ہے کہ پرندے جب آپ کے ہو جاتے ہیں نا مطلب بریڈ کے آس پاس آ جاتے ہیں تب آپ نے اس طرح کی گلتیاں نہیں کرنی کیونکہ تب جا کے آپ اپنے پرندے کو ڈسٹرپ کریں گے اور آپ کا پرندہ بریڈ سے ہٹ سکتا ہے دیکھیں ان کا پانی بڑھا حالانکہ دیکھیں ابھی میں دو بجرے ہوں گے دوپیر کے ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں صبح تقریبا دس بجے گیارہ بجے کے قریب ساری صفائی کر کے گیا ہوں ٹھیک ہے جی بلکل صاف کر دیا ہے اتنا زیادہ یہ نکلا ہے تو یہ تو ہے تین ماہ کا لیکن یہ اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اگر دو سے تین ویک کے بعد بھی صفائی کرنا چاہئے نا آپ ایزیلی کر سکتے ہیں آپ اپنے پرندوں کو بینا ڈسٹرپ کیے کیونکہ آپ ڈیلی اگر صفائی کرتے ہیں ایسے میں آپ کا پرندہ ڈسٹرپ ہوتا رہے گا جس کی وجہ سے شاید آپ کا پرندہ بریڈ بھی نہ کرے تو بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ کچھ دیر بعد جا کے ان کی صفائی کریں اگر تو وہ کیجز ہیں نا جو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں then کوئی رولہ نہیں ہے آپ اس کا روز بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی کیجز اس طرح کی ہیں تو آپ نے تقریباً دو یا تین ویک یا منت کے بعد جو آپ نے صفائی کرنی ہے اگر اتنے اتنے بڑے ہیں تو اگر چھوٹے ہیں تو آپ ڈیڑھ ویک دو ویک کے بعد آپ صفائی کر دیا کریں تاکہ کیا ہے کہ زیادہ بھی گند ہو جائے نا تو ایسے میں آپ کا پرندہ بیمار ہونے لگ جاتا ہے تو الحمدللہ میرے تو سارے پرندے بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو میں نے آج تب ہی ویڈیو بنانی تھی لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا میں کام پہ گیا ہوا تھا ابھی آیا ہوں کافی زیادہ تھک چکا ہوں لیکن پھر بھی سوچا آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنی چاہیے بکھی جو ہوتے ہیں جب بریڈ پہ آجاتے ہیں تب آپ اس طرح کی چیزیں کم کیا کریں کیونکہ تب اگر پرندہ آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے تو دین وہ بریڈ خراب کر دے گا مثال کے طور پر چھوٹا سا کیج ہے آپ کا اس سے بھی چھوٹا آپ اتنا لگا لیں اتنا سا کیج ہے آپ ڈیلی اس کی صفائی کرتے ہیں اگر وہ بریڈ پہ آیا ہوگا آپ کا پرندہ تو وہ اپنے انڈے توڑ دے گا تو آپ کی بریڈ خراب ہو جائے گی تو فائدہ نہیں ہے اس چیز کا آج میں نے یہ تین صاف کی ہیں ابھی یہ مرگیوں والا رہتا ہے اس میں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں مرگیاں رکھی بھی تھی تو کافی زیادہ انہوں نے خراب کر دیا کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے مٹی کو سکرچ کرتے رہنا تو تیکھیں انہوں نے یہ سارا کچھ بنا دیا ہے تو یہ جیسے میں نے ان کی صفائی کی ہے اس کی بھی ایسے کروں گا یہ ساری جگہ اکھاڑ کے اس کو بلکل برابر کر کے اچھے سے اس کے پر پانی لگاؤں گا بعد میں دیکھیں گے اس کے اندر کیا رکھنا ہے اور کیا نہیں ابھی میں نے کچھ نہیں سوچا ابھی اس کی مٹی و ذرا کمپلیٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کو اس کی صفائی دیکھ کے اچھا لگ رہا ہوگا تو میں نے سوچا ہے آج فری ہوں تھوڑا سا گھر بھی چلو ٹائم سے آ گیا ہوں میں پری ٹائم پہ تو سوچا ہے اس کی جو صفائی کر دوں تاکہ اس کا ایک دو منت اور ایزیلی گزر جائیں ابھی میں تقریبا جس دن بوکس لگاؤں ٹھیک ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ میڈ میں بھی جا کے اگر میں بوکس لگاؤں دوسرے پرندوں کے تب بھی میں صفائی کر سکتا ہوں لیکن میں دو ماہ کے بعد جا کے صفائی کروں گا کیونکہ سردیوں کے اندر ویسے بھی اتنا گند نہیں ہوتا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوفٹ فوڈ کا جو کہ وہاں پہ فرنٹ پہ ہوتا ہے وہ اندہ فرنٹ پہ جو ہے نا وہ صاف کر لیتا ہے دو یا تین ویک کے بعد لیکن جو ٹوٹلی کیج ہے نا اس کی صفائی جو ہے وہ میں تھوڑا لیٹ کیا کروں گا یہ رہ گی ہے ہماری کیجز کی اپ ڈیٹ کے کتنی دیر بعد آپ کو صفائی کرنی چاہیے اچھا میں نا ابھی ابھی تھوڑی سی جیسے تھنڈ سٹارٹ ہوگی نا تو میں اوپر سے اس کو کور کروں گا کیونکہ سردی کے اندر بھی بارش آتی ہو تب اگر بارش آئی اور نیچے نمی ہوئی اور پرندہ نیچے آیا تو بیمار ہونے کے زیادہ خطرے ہیں جیسے تھوڑی سی جو تھنڈ سٹارٹ ہوگی نا میں اوپر سے وہ کور کروں گا اس کی بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا وہ ساری پولیر تھین سے میں جو نا وہ کور کروں گا انشاءاللہ اس کا ٹوٹلی آپ کے ساتھ میں جو نا وہ ویڈیو بناوں گا جب تھنڈی ہوایں چل جاتی ہیں تب آپ کو کیا کرنا چاہیے اور اس کو کس طرح سے فل کور کرنا چاہیے اس کی ایک علاہ در سے ویڈیو انشاءاللہ میں ڈالوں گا ابھی یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں کہ یار میں یہاں پہ کیا رکھوں کچھ ایسا کہ میں اگر دروازہ کھولوں تو اس میں سے باہر نہ آئے کوئی اس طرح کی چیز خیر اس پہ سوچتے ہیں یہاں کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں آپ کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ والی جو جگہ اس کو میں اخواڑ دوں گا یہاں پہ میں وہ دوائی ڈال دوں گا ان کی اور دوبارہ سے جو ہے نا وہ کچھ لگاؤں گا لیکن پھر میرا زین بنا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اچھے سے جو ہے نا اگری ہوئی ہیں یہ پالک دیکھیں ماشاءاللہ بننا بھی سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پہ یہ ہماری مولی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ توڑو توڑ یہاں سے وہاں سے لے چیزے یہ سائیڈوں پہ ساری میں نے مولیاں بغیرہ لگائی ہیں یہ گاجریں یہ ہماری ہے گو بی یہ تو ابھی یہ رہنے دیں گے ٹھیک ہے اس کو ایسی رکھیں گے اس جگہ کو اخار کے سارا اس کے بعد اس کے اندر لگائیں گے پدینہ پانی لگا کے اس کو بھی وہ دوائی ڈال دیں گے یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی ختم ہو سکتا میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا یہاں پہ اس کے اندر تھا وہ لیکن جیسے میں نے ڈالا تو ابھی آپ دیکھیں ماشاء اللہ بلکل صفائی ہو گئی ہے ابھی اس کے اندر میں ارت ووم بھی ڈالوں گا ٹھیک ہے جی جو نیچے سے مٹی کی صفائی رکھیں گے ابھی آگے میں نے کیا کیا ہے اس کے اندر میں نے اور لگا دی ہے پالک ٹھیک ہے جی میں نے کہا چلو تھوڑی زیادہ ہو جائے گی تو گھر میں بندہ ایزی لی کھا بھی سکتا یہاں پہ میں نے لگا دی ہے سائیڈوں پہ میں نے جو ہے وہ چکندر لگا دی ہیں یہاں پہ میں نے مولیاں لگا دی ہیں یہاں پہ سلاد پتہ جو کہ میں بھی اپنے لیے یوز کر سکتا ہوں پرندوں کو بھی اور گھر میں بھی ٹھیک ہے جی اس کے بھی سائیڈوں پہ میں نے بیج بگرہ لگائے ہوئے ہیں اپنا شلجم کی آئی تھی یا مولی کے ہیں کافی ساری چیزیں لگائی ہیں تاکہ ہر جو کیاری اس کے آس پاس سے ہمیں کچھ ملے یہاں پہ میں نے لگائی ہے میتھی کافی بڑی جگہ ہے یہاں پہ میتھی لگا دیا وہ جو میتھی ہے وہ خواہر دیں گے وہاں سے اس کو بھی دوائی ڈال دیا اس کو بھی ڈال دیا اور یہ سائیڈ والے جو ہے ان کو بھی میں نے ایک ایک رہنے دیا چار پانچ انچ کے فاصلے پہ تاکہ جو ایک ہمارا سلجامن وہ اچھے سے گروہ ہو پائے آج کے لیے یہی اپ ڈیٹ ہے جی کہ جس کا آپ کو بتانا تھا کہ ماشاءاللہ صفائی کر لیے اگر آپ کے اس طرح کے ہیں تو آپ بھی کر لیا کریں صفائی تاکہ پرندہ جو ہے نا وہ صاف رہے کوئی بیماری نہ آئے اور تقریباً آپ میری طرح اگر بیزی رہتے ہیں تب تو ٹھیک ہے اس کا منتھ ڈیڑھ دو کہیں نہیں گے آپ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ گن نہیں ہوتا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور اگر چھوٹے ہیں تو اب ٹائم سے کر لیا کریں آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ویڈیو کو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی میں آپ کے ساتھ اب اپ ڈیٹس انشاءاللہ شیئر کرتا رہا کروں گا امید ہے کہ آپ کو یہ سب پسند آئے گا آج کے لیے میں ہی پھر کبھی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک بہت سارا خیال رکھیں دھوہوں میں عد رکھیں اللہ حافظ